اسلام علیکم this is Alim from skillscademy آج کی ویڈیو میں ہم سیکھیں گے types of keywords based on the searcher's intent مطلب جو بندہ کوئی query یا keyword search کر رہا ہے اس کے دماغ میں کیا چل رہا ہے تو سب سے پہلے number پہ buy now keywords یہ سب سے زیادہ high converting اور best results دیتے ہیں تو یہ وہ keyword ہیں جو e-commerce websites جو ہیں وہ use کرتی ہیں جیسے buy, purchase, sale تو یہ تین تو ہیں جو زیادہ تر e-commerce پہ use ہوتی ہیں اس کے علاوہ یہ sale, coupon, discount, promotion, deals وغیرہ یہ بھی وہ blog میں cover کر لیتی ہیں کسی طریقے سے اس کے علاوہ example کی طور پہ آپ دیکھ سکتے ہیں buy iPhone 7 cheap اور ان keywords کا highest conversion rate ہوتا ہے لیکن انہیں e-commerce website جو ہیں وہ dominate کرتی ہیں اس کے علاوہ search engine جو ہے وہ intent detect کر لیتا ہے سرچر کی تو اس وجہ سے کوئی اور قسم کی website جو ہے وہ rank نہیں کرتی ان کے اوپر تو اور جو keyword ہیں coupon, discount, promotion, bundle ان کی اتنی زیادہ searches نہیں ہوتی لیکن پھر بھی یہاں سے کافی زیادہ لوگ convert ہوتے ہیں اور یہ بھی زیادہ تر جو ہیں وہ e-commerce websites میں use کیا جاتے ہیں اس کے علاوہ informational keywords یہ وہ keywords ہوتے ہیں جنہیں user search کر کے اپنی knowledge increase کرنا چاہتے ہیں جیسے how to use guitar, how to learn guitar online, how to care, acne fast, how to do keyword research تو اس میں زیادہ تر جو modifier use ہوتے ہیں جن سے ہمیں پتہ چلتا ہے وہ ہیں how to, lessons, training, benefits, what is, ways, does, why, when اور بھی اس طرح کے کافی keywords ہیں یہ میرے پاس complete list پڑی ہوئی ہیں اگر کسی کو چاہیے ہو تو وہ مجھے message کر سکتا ہے facebook پہ یا گروپ میں post کر سکتا ہے اس کے علاوہ important things to know about informational keywords تو جو ان keywords کے ذریعے لوگ ہماری website کے اوپر آتے ہیں وہ کافی دیر رکھتے ہیں کیونکہ انہیں information چاہیے ہوتی ہے اور وہ پورا article پڑھتے ہیں اور یہ adsense کے لیے بہترین ہوتے ہیں اس کے علاوہ یہ بہت زیادہ کام convert ہوتے ہیں مطلب ان کا conversion rate بہت ہی کام ہوتا ہے تو انہیں special funnel based system کے ذریعے convert کرنا پڑتا ہے آپ کو پہلے information دے کے پھر انہیں کسی طریقے کوئی اچھی چیز انہیں آپ اپنا email subscriber بنا سکتے ہیں پھر اس کے بعد آپ انہیں کوئی product sell کر سکتے ہیں تو انہیں زیادہ تر idea کے طور پر use کیا جاتا ہے for creating high quality educational content that attracts backlinks and traffic یہ زیادہ تر backlink اور traffic لینے کے لیے internal linking where کے لیے use کے جاتا ہے اگر آپ affiliate website پہ work کریں تو اس کے بعد commercial keyword which one is right for me یہ جب user confused ہو جاتا ہے کہ اس کے سامنے choice آ جاتی ہے کہ مجھے ان میں سے کون سی choose کرنی چاہیے تو یہ وہ keywords ہوتے ہیں جنہیں affiliate website target کرتی ہیں تو یہ جو بندہ سرچ کر رہا ہوتا ہے اس کے پتا ہوتا ہے کہ میں نے یہ چیز خرید نہیں ہے لیکن اسے یہ نہیں سمجھاتی کہ مجھے ان میں سے کون سے کرنی چاہیے تو اس میں جو modify use ہوتے ہیں وہ best reviews compare recommended review comparison top rated does something work top 10 verses تو example کے طور پر best noise cancellation headphone noise cancellation headphone reviews canon t3 review اس کے بعد important things to know about commercial keywords ان keywords سے user کی intent کا کلیر لی پتا چل جاتا ہے کہ وہ choice کے mode میں ہے اور ان کا بھی کافی اچھا conversion rate ہوتا ہے جو buy no keywords ہوتے ہیں ان سے تو کام ہوتا ہے اور جو informational keywords ہوتے ہیں ان کا ان سے بھی کام ہوتا ہے conversion rate تو انہیں ہم affiliate website بھی use کرتے ہیں تو اگر product roundup یا individual product reviews لکھیں تو وہ سب سے زیادہ بہتر رہتا ہے اس کے علاوہ اچھے keyword کا criteria اور اس کی منطلی سا چیز اچھی ہونے چاہیے بیڈ اچھی ہونے چاہیے ایڈ ورز competition وغیرہ seasonality مطلب وہ constant ہونا چاہیے نہیں کہ ایک ماہ زیادہ سا چیز ہیں دوسرے ماہ بلکل نہیں اور constant ویس پہ ہونے چاہیے اچھا اس کے بعد navigational keywords جو new buy سب سے زیادہ غلطی کرتے ہیں وہ یہ کہ وہ navigational keyword جیسے facebook ہے gmail وغیرہ یا اس طرح کچھ بھی لکھ دیتے ہیں google کے اوپر brand نے تو وہاں پہ انہیں competition کام نظر آتا ہے تین چار وہ سمجھتے ہیں لو جی اس پہ لاکھوں سرچ چیز ہیں اور میں اسے target کر لوں گا اور تو یہ چیزیں جو لوگ search کر رہے ہوتے ہیں انہیں صرف brand سے مطلب ہوتا ہے اگر آپ کی ویب سائٹ ہے بھی same keyword بھی use کر رہی ہے لیکن پھر بھی کوئی بندہ آپ کی ویب سائٹ پہ نہیں آئے گا جیسے example کے طور پر cloud living یہ ایک brand name ہے تو یہ cause کا name ہے amz affiliate bootcamp یہ بندے کا name میں facebook signing جو لکھے گا وہ صرف facebook پہ جائے گا ٹویٹر پہ آج تو جائے لیکن ٹویٹر اوپن نہیں کرے گا اس کے بعد location based منارے پاکستان تو حفیظ سینٹر تو ان کی intent کافی حد تک unclear ہوتی ہے اور conversion rate بالکل zero کے برابر ہے تو انہیں صرف ایک صورت میں use کیا جا سکتا ہے وہ یہ کہ brand name plus product type keyword جیسے کہ نائک running shoes وغیرہ تو شاید یہاں پہ آپ کو conversion مل جائے اس کے بعد tire kicker keywords یہ مفتے والے لوگ ہیں مطلب free torrent download for free پیسہ ڈیلہ ان کے پاس ہوتا نہیں اور یہ صرف crack چیزیں وغیرہ ڈاؤنلوڈ کر کے کام سلاتے ہیں تو امید ہے آپ کو ان main keyword intent ویس ٹائپ کا پتہ چل گیا ہوگا یہ سب سے زیادہ important lecture ہے keywords میں اور یہ سمجھنا انتہائی important ہے کیونکہ اس کے بغیر آپ کی keyword research نہ مکمل ہے تو ویڈیو دیکھنے کے شکریہ اللہ حافظ سب سے زیادہ